بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل فالکن اکیڈمی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر ٹو اسلامیار ٹو زیرو ٹو کا لیکچر نمبر ٹو ہے اس میں فنڈیمنٹلز آف اسلام کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے پار ٹو ہے اس کا موڈیول نمبر ون ہے جی اسلام میں کنسپٹ آف ورشپ کہ اسلام میں عبادت کا کیا کنسپٹ ہے اس کے اوپر ہم بیس کریں گے اس پورے لیکچر کے اندر کہ اسلام کے اندر عبادت کا کیا کنسپٹ ہے عبادت is an Arabic word that is derived from abd جو عبادت ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ abd سے نکلائے the meaning of the abd is a servant اور abd کے مہنی جو ہیں وہ servant کے یا بندے کے ہیں it means servitude بندگی اس کا مطلب ہے بندگی the meaning of abd in the dictionary is also humbleness and humility اور abd کے اندر بھی جو abd ہے اس کا مطلب عاجزی اور انکساری کے ہیں تو عبادت کا مطلب ہے یہ abd سے نکلائے اور اس کا مطلب ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کے سامنے جھوک جانا یا کسی کی عبادت کرنا تو یہ عبادت کے مہنی ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے جو highlighted point ہے ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ mid term کی تیاری بھی ہوتی رہے تو جو point highlight کیوں میں ان کو غور سے پڑنا ہے اور جو facts and figures دیوں میں ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کی mid term میں آپ کی help ہو سکے تو اگر جی worship is the name of such an act which is profound to show respect and humility to someone while believing that he is a god کہ worship کا یا عبادت کا مطلب ہے یہ ایک ایسا کام ہے کہ کوئی ایسا کام perform کرنا جس سے آپ کسی کو خدا مانتے ہوئے اس کے لئے respect اور آجزی اور انکساری show کریں تو اس کو عبادت کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خدا مانتے ہوئے اس کی عزت میں آجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی عبادت کریں تو اس کام کو عبادت کہتے ہیں یا worship کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ آپ کسی سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ جھوک جائیں تو اس کو عبادت کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آگے چلتے ہیں اسلام is based on the following five principles جو اسلام ہے وہ پانچ بنیادی اصولوں پر کام کرتا ہے یا اسلام کے پانچ بنیادی اصول ہیں وہ کون کون سے ہیں پانچ basic principles کون کون سے اسلام کے یہ بہت important question ہے یہ آپ کی short question بھی آسکتا ہے اور long question بھی آسکتا ہے کہ کون کون سے پانچ basic principles ہیں اسلام کے تو پہلے ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے لئے پہلی بات ہے وہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لیک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں پہلے اس بات کے اوپر آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے یہ پہلا principle اسلام کا دوسرا ہے جی to offer the prayer dutifully and perfectly دوسرا یہ ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اور مکمل طور پر اور آپ punctuality کے ساتھ نماز پڑھیں نماز دوسرا اہم جو سے دوسرا اہم principle جس کے اوپر اسلام ورک کرتا ہے تیسرا ہے to pay zakaat کہ آپ zakaat ادا کریں تیسرا ہو گیا چوتھا ہے to perform حج آپ حج perform کریں اس کے بعد پانچویں ہے to observe fast during the month of رمضان کہ آپ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھیں تو یہ وہ پانچ basic principles جن کے اوپر اسلام ورک کرتا ہے یا جن کے اوپر اسلام بیس کرتا ہے دی ہوئی ان کو اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس میں یہی لکھا ہے کہ ہر مذہب کا عبادت کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے جیسے کہ ہندو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اپنے چرچ کے مندر ان کے اندر جاتے ہیں ہندو اور عیسائی ہوتے ہیں وہ چرچ کے اندر جاتے ہیں مطلب کسی خاص جگہ پر جانا پڑتا ہے کسی بھی ادر مذہب کی بگر بات کریں عبادت کے لئے لیکن اسلام وہ وید مذہب ہے جس کے اندر آپ کسی بھی جگہ پہ اللہ تعالی کی عبادت کر سکتے ہیں تو یہ اسلام کو ایک عیج حاصل ہے تو نیکسٹ ہے جی آپ کا موڈیول نمبر ٹو ہے اس میں آپ پارٹیٹر نماز کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلی بات ہم نماز کی کریں گے نماز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے کہ کسی کے سامنے جھوک جانا نماز کا مطلب ہوتا ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے عربی کے اندر نماز کو صلاح کہتے ہیں اور جس کا مطلب ہے دعا کرنا دعا کرنا نماز اور نماز کے لئے قرآن اور حدیث کے اندر بھی صلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اگر آپ نماز کی اہمیت کی بات کریں تو کہ جو نماز ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ جب آپ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو سب سے جو پہلا اور سب سے جو ایمپورٹی کام ہے وہ نماز ہے ٹھیک ہو گیا The obligation of the salat was made obligatory on the occasion of the ascension کہ جو نماز ہے وہ واقعہ میراج کے اوپر نازل ہوئی تھی جب واقعہ میراج ہوا تھا تو تب نماز فرض ہوئی تھی ٹھیک ہے The prayer is a form of worship of اللہ اللہ جو جو نماز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نماز کے ذریعے ٹھیک ہو گیا تو نماز کی امپورٹ صاحب کو اس چیز سے پتہ چلتی ہے نماز کے اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر سیکڑوں بعد نماز کا حکم آیا ہے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زور دیا گیا ہے نماز پڑھنے پہ اسلام کے اندر مسلم اور نماز مسلم اور پریئر کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے کہ ایک غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ پتہ چل گیا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے کہ جو نماز ہے وہ ہر قسم کے حالات میں فرض ہر مسلمان کے اوپر نماز فرض کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ہے وہ خاص اوقات میں مسلمان کے اوپر فرض کی گئی ہے نماز کے خاص ٹیم ہوتا ہے اور مسلمان کے اوپر جو نماز ہے وہ فرض کی ہو گئی ہے اور جو آخری اوپر 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 نے اپنی جو آخری ایڈوائز کی تھی اس کے اندر بھی نماز کا بہت زیادہ نماز کے اوپر زور دیا اور آپ سلام نے فرمایا پریئر اور نماز پڑھو اور اپنے جو غلام ہیں ان کا خیار رکھو تو اس طرح قرآن اور احادیث سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح نماز کو دی گئی اسلام کے اندر جب قیامت کا دن ہوگا حساب کتاب کا دن ہوگا تو نماز کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے سوال ہوگا سب سے پہلے آپ سے نماز کا حساب لیا جائے جائے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم میں جائیں گے اس کے بارے میں ایک حدیث کیا چیز تھی جو جہنم میں لے گئی ہم ان میں سے نہیں تھے جو کہ نماز پڑھتے تھے مطلب ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آگئے تو آپ نے نماز کے پورٹس کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی زوال کا سبب بنتی ہے یہ چیز کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ زوال میں رہیں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی آگیا جی بینیفیٹس اور ایفیکٹس آف پریئر کے کیا فیدے ہیں کیا ایفیکٹس ہیں نماز کے پریئر جو نماز ہے جس جو انسانی روح ہے اس کے لیے غزا کے طور پر کام کرتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے نماز میں اس کے بہت سارے فیدے ہیں جو کے نیچے دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے فیدہ کیا جی پریئر کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے دوسرا پریئر پریئر رول جو نماز ہے یہ انسان کو پنکچول بناتی ہے وقت کا پابند بناتی ہے جو نماز ہے وہ ہمیں ایکویلٹی سکھاتی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں جو نماز ہے وہ بھائیچارے کا درس دیتی ہے مسلمانوں کے اندر پیار محبت اور بھائیچارے کو فروغ دیتی ہے تو یہ سارے نماز کے بینیفیٹس ہیں اور نماز کی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں آپ کو بت سال گیا نیکس پیٹنج موڈول نمبر ثری زکاة زکاة کا اسلام میں کیا کنسیپٹ ہے زکاة is derived from the word زکا کہ جو زکاة ہے وہ لفظ زکا سے derived کیا گیا اور the literal meaning جس کے لفظی مطلب ہے کہ پھلنا پھولنا بڑھنا اور زیادہ ہونا اور پاک ہونا زکاة کا مطلب ہے یہ سارا اور جب شریعت کے اندر جو زکاة ہے وہ ہر مسلمان جو صحیح بن نساب ہے اس کے اوپر فرض ہے ایر شی مست گیب افرشن دھائی پرسنٹ آف جو صحیح بن نساب مسلمان ہوتا ہے اس کی اوپر سال میں ایک بار جو اس کی ٹوٹل ویلت ہے اس کا ٹو تھرڈ پرسنٹ وہ زکاة کے طور پر ادا کرے گا تو یہ زکاة ہے اسلام کے اندر اس کی بہت ایمپورٹس ہے اور زکاة was فس میڈ منڈیٹری سب سے پہلے جو زکاة ہے وہ دو ہجری کو ضروری قرار دی گئی اور نو ہجری میں اس کو فلی طور پر امپلیمنٹ کر دیا گیا تو یہ زکاة کی یہ فارز ہوئی زکاة اور فل فنکشنل ہوئی تو آپ نے اس کو بھی یاد رکھ نا ہے یہ آپ کے امپورٹ پیشن میں زکاة ہے گولڈ پہ سلور پہ اور کیش پہ آپ کی فصل وغیرہ پہ فرض ہوتی ہے یا اس پہ ادا کی جاتی ہے لیکن سب کے اوپر جو ریٹ ہے زکاة کا وہ مختلف ہوتا ہے زکاة لیوڈ اوپر 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 جو بارش کے پانی سے فصل اگائی جاتی ہیں ان کے اوپر ون ٹین ہوتی ہے زکاة کی شرع ہوتی ہے اور جو فصل ہیں جو پون سے یا نیرو سے یا کون سے سراب ہوتی ہیں ان کے اوپر جو اوپر کی سراب ہوتی ہے وہ 20 20 وائی سا ہوتی ہے تو آپ نے یہ سے نیرو کے ذریعے یا پون وغیرے کے لئے یا کون کے ذریعے آپ سراب کریں گے تو تب اوشر کی کیا سراب ہوگی یہ آپ کے کوئیسن آسکتے ہیں اپورٹس آف زکاة زکاة کی امیت کا انداز آپ کس بات سے لگائیں گے کہ زکاة is the second most important member of اسلام آف پریئر کہ نماز کے بعد زکاة جو ہے وہ سب سے important چیز اس کو مانا جاتا ہے اسلام کے اندر there are 82 places in the holy quran there the obligation of prayer and zکاة has been mentioned together قرآن مجید کے اندر 82 جگہ پہ نماز اور زکاة کا اکٹھ ذکر آیا ہے تو آپ کو اس جو پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رجل اللہ تو انہوں نے جو زکاة نہیں دیتے تھے ان کے خلاف جہاد کیا تھا جہاد کا اعلان کر دیا تھا جو زکاة ادا نہیں کر رہے تھے جو زکاة ہے یہ ایک ایسی عبادت اللہ کی جس میں اللہ تعالی کے حقوق بھی شامل ہیں اور لوگوں کے حقوق بھی شامل ہیں اس لئے زکاة کی اپورٹس بڑھ جاتی ہے اور جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر ازران انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر جو زکاة دینارز تھے ان کے خلاف جہاد کیا تھا تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جانا جو زکاة ہے وہ انسان کے دل کو دولت کے لالچ ہوتا ہے اس پاک کر دیتی ہے دنیا کی مال و دولت سے انسان جو دل ہے اس کو پاک صاف کرنے کے لئے زکاة دینا ضروری ہے جو زکاة ادا نہیں کرتے ان کی کی سزا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جو زکاة دیتے ان کے لئے انعامات کا ذکر کیا ہے جو لوگ زکاة نہیں دیتے ان کے لئے پنشمنٹ کا ذکر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ جلایا جائے گا اور ان کے گلے کا توق بن جائے گا قیامت کی دن تو اتنی سخت وعید ہے قرآن مجید کندر اللہ نے فرمایا جو ذکاة کے اوپر دی ہے کہ آپ کا مال و دولت ہے وہ آپ نے لازمی اللہ تعالیٰ کی راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے کہ زکاة کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے سب سے پور فقیر کو زکاة دی جا سکتی ہے دوسرا نیڈی پرسند جو مساکین ہوتے ہیں ان کے اوپر زکاة ان کو آپ دے سکتے ہیں جو کہ زکاة دی پرسند ہوتے ہیں ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں ایسے لوگ جو کہ نینے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کو آپ زکاة دے سکتے تاکہ وہ اسلام کے اندر رہیں فار سلیوز جو آپ کے سلیوز ہوتے یا جو پریزنر ہوتے ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اور ڈیپٹر جو ہوتے ہیں جن کے اوپر ارز ہوتا ہے ان کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں جو کہ کسی اور وجہ سے اپنا کر زدہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں جو اور ٹریبلر جو ہوتے ہیں مسافر ہوتے ہیں ان سے بھی جو ان کی اگر رقم گم ہو جائے یا جیب کٹی جائے تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں زکاة سے ان کی ہیلپ ہو سکتے ہیں یہ وہ آٹھ بندے ہیں آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ زکاة دے سکتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا یہ آپ کا short question آ سکتا ہے مسکین اور فقیر یہ بہت important question ہے کہ مسکین اور فقیر کے اندر کیا فرق ہے فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فقیر is a person who has some wealth and means but is not سفیشنٹ فار his needs in life کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ دولت ہو لیکن اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی کی پائے جاتے ہیں تو یہ فقیر اور مسکین کے اندر روزہ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے فارسی روزہ شریعت کے اندر صبح سے لے شام تک یا سورج تلو جو بھی مقصود سوبر سے لے شام تک کھانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے پینے سے روزہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا سوم فاسٹنگ بیکاز ابلیگیٹری بیکیم ابلیگیٹری آن ٹین شبان ٹو ہجری دو ہجری کو دس شبان کو جو روزہ وہ فارس ہوا تھا ای ایر ای ہاف آف جو روزہ ہے وہ اسلام کا تیسرا بنیادی پیلر ہے فاسٹنگ بیکیٹری آر ایڈلٹ آن سین مسلم جو بالک مسلمان مرد اور روزے فارز ہیں دیر فار ہی ہو ویٹنس دس منت مست فاسٹ ان ایٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بند جو رمضان کو پائے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے اسلام کے اندر گنیش ہے جو لوگ بیمار ہوں جو لوگ سفر میں ہوں یا جو لوگ بہت زیادہ بوڑے ہو چکے ہوں تو روزے کو چھوڑ سکتے ہیں روزے کا مقصد ہے وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے انسان متقی ہو جائے انسان کے اندر تقوی آجائے جو مقصد ہے روزے کا کہ وہ بندہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو توڑتا ہے تو وہ بے شک پھر پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس کے ایک روزے کا کفارہ بھی نہیں ہو سکتا اتنی سخت وعید آئی بینیفیٹس ایفیکٹس 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 بہت ایپورٹی ایپورٹی ایفیکٹس ہیں یہ آپ کہا سکتا ہے بینیفیٹس کیا ہیں کیا اثرات ہیں روزے کے یہ ایک مہینہ ہے جس بھی ہم برائیوں سے بچیں اور اچھے کام کریں فاسٹ میکس ون اکس ٹو ہرڈ شیپ جو سختی ہوتی ان کو جھلنے کا عادی بناتے ہیں روزہ بندے کو اور یہ جو لوگ مختلف جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسئیبتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ فاسٹ میکس ون اکس ٹو اکس ایس سینس او پیپل سفرنگ پر بل کہ یہ لوگوں کے بارے میں جو پیدا کرتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مسئیبتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے فاسٹ تیج پنکچولیٹی یہ ہمیں پنکچولیٹی بھی روزے جو ہم سکھاتے ہیں دو فاسٹ میکس پرسن سپیرچولی سٹرونگ کہ جو روزہ ہے وہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے اور جب لوگ روحانی طور پر مضبوط ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے آگے جی موڈیول نمبر فائیو حج حج جو لفظی مطلب حج کا وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے ایک ساتھ کسی جگہ کو ویزٹ کرنا یہ کسی جگہ پہ جانا شریعت کے اندر خاص ایام میں آپ جب کعبہ کو ویزٹ کریں اور جو مخصوص دن ہوتے ہیں زل حج کے اس کے اندر آپ مختلف حج کی روایات ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کعبہ کو ویزٹ کریں تو اس کو حج کہتے ہیں کہ آپ خاص دن میں جلاج کی خاص دن میں آپ جاتے اور حج کے ریچولز ہیں جو حج کی رسومات ہیں ان کو آپ ادا کرتے ہیں کعبہ کے اندر تو اس کو حج کہتے ہیں حج is the fifth pillar of islam یہ پانچ بنیادی pillar islam it became obligatory nine age یہ نو صدی اسوی کو یہ فرض ہوئی تھی حج حج is the sunnah of ابراہیم علیہ السلام حج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی sunnah ہے اور یہ جو پریویس امت تھی ان کے اوپر بھی فرض تھی types of حج حج کی قسم میں ہوتی ہے there are three types of حج 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 تین قسم کی حج تم 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 حج کی مختلف تین اقسام حج تم تم ان وچ احرام شوڈ باندھا جاتا ہے کہ عمرہ کی نیت سے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اس کو اتار دیا جاتا ہے then later the حج should be put on اور اس کے بعد پھر حج کے لئے جو حج باندھا جاتا ہے یہ حج تمتہ ہوتی ہے دوسری حج قرآن this is the حج in which عمرہ and حج are performed with the same حج 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 قرآن حج افراد کے اندر جو حج حج کی نیت سے پینا جاتا ہے یہ تین مختلف حج کی اقسام ہیں ان میں حج 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 آمبادنے کے بعد جو حاجی ہوتے ہیں جو کہ لبیک اللہمہ لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں اس کو تربیہ کہتے ہیں اور یہ بھی ایک مناسق حاجی ہے دوسرا تیسرا حاجی صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں اور یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ آپ نے دو جو پہاڑیاں ہیں صفہ اور مروہ ان کے درمیان آپ صحیح کرتے ہیں اور سٹے ان مینہ اور پھر مینہ کے اندر قیام کرنا کہ آٹھ آف زلحج آٹھ آٹھ زلحج کو ایک رات اور ایک دن وہ مینہ کے اندر گزارتے ہیں اس کے بعد وقوف عرفات ہے جو حاجی ہوتے سٹے ان دا فیڈ نیر جبل رحمت آن دا نائتھ آف زلحج نو زلحج کو وقوف عرفات کے اندر یا وقوف عرفات کے اندر جو ہیں جبل رحمت کے نزدیک جو حاجی ہیں وہ قیام کرتے ہیں اور مختلف دعائیں کرتے ہیں وقوف مزدلفہ اس کے بعد دا نائتھ بیٹوین دا نائتھ آن ٹین تھا حفزلہ نو اور دس مین کی رات کے درمیان مزدلفہ کے اندر قیام کرتے ہیں جو حاجی ہوتے ہیں تو یہ سارے مناسع کے حاجی ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر ایک آپ ادا نہ کرے تو آپ کی جو حاجی ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کے بعد پیبلز اینڈ جمرات کہ پھر شیطان کو کنکریہ مارنا مارتے ہیں یہ حاجی تین دفعہ مینہ کے اندر تین پیلرز ہیں جن کو جمرات کہتے ہیں جو حاجی ہوتے ہیں جو ان کو کنکریہ مارتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے شیطان کو تین دفعہ کنکریہ ماری تھی تو جو تمام حاجی ہیں وہ تمام شیطان کو تین دین دفعہ کنکریہ مارتے ہیں اس کے بعد سیکریفائس قربانی کرتے ہیں دس زلحاج کو تمام جو حاجی ہوتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں قربانی کے علاوہ بھی حاج نہیں ہے یہ بھی ایک مناسع کے آٹھ فر مناسع کے حاج ہے اور نومہ حاجی تواف افازہ اور تواف زیارت یہ وہ تواف زیارت ہے جن کے علاوہ حاج مکمل نہیں ہو سکتی تو یہ دس اور بارہ زلحاج کے درمیان تواف کی جاتے ہیں اور ان کے درمیان علاوہ جو حاج ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی اس کے بعد تواف فیر بیل اس کے بعد حاجی جو ہوتے ہیں جب وہ مکہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں سرکومنیٹ بیٹ اللہ اگین وچیز کارل تواف فیر بیدہ تواف فیر بیل تواف تواف فیر بیدہ وہ کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے تو یہ وہ سارے مناسع کے حاج ہیں جو کہ حاجیوں کے لیے پرفارم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ان کے ان میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوڑ دیں تو آپ کی جو حاج ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی تو اس کے ساتھ آپ کے جو لیکچر نمبر ٹو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکچر نمبر تھری تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں گے اور اپنے اس چینل کا بھی اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹن ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں اور ساتھ ساتھ جو ہائیلائٹڈ پوائنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے کلیئر کرتے رہے تاکہ آپ کی میٹرم کی تیاری بھی ہوتی رہے اپنے خیار رکھیں گے اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ